مفتی طارق مسعود جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نئی پیدا کرو بھائی بڑی ٹینشن ہے بڑی شادی تو ہوتی نہیں ہے اور گرل فرینڈ کا کلچر اتنا عام کر دیا کہ وہ تو اب معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا ہمیں تو یاد ہے بچپن میں کوئی گرل فرینڈ کسی کی ہو تو لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر شرم نہیں آتی تو برا آدمی ہے معاشرے کا مو چھپاتا پھرتا تھا نکاح کو لوگ پسند کرتے تھے اب تو گرل فرینڈ ہول سیل کے حساب سے اور ایک گرل فرینڈ ہوگی ایک لڑکی کا فون آیا کہ میرا بوائی فرینڈ تھا شادی کے لارے رب پہ دیئے ہوئے تھے بڑی بچاری رو رہی تھی نا شادی کے لارے رب پہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں جزاک اللہ دیئے ہوئے اس نے اور نتیجہ اب لوگ مجھے کیا کہتے ہیں کوئی ان ٹاپک کو چھیڑتا ہے جوان آدمی کری رہے یہ یہی کچھ تو کر رہا ہے وہ جوان آدمی جو ہے ہاشکل کر کے آ رہا ہے اسی میں تو برباد کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو تو میں یہاں بیٹھ کے اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں بھائی اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاری دی جانی چاہیے کلچر تباہ ہو رہا ہے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو اس سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا روزوں کا اور حج اور زکاة کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو ایڈ آپ کر لیں جو غیر مسلموں کا نظام ہے تو وہ لڑکی بیچاری وہ بائی فرینڈ بھی اس لالش میں بناتی ہے کہ شاید کمبخت بعد میں شادی کر لے ورنہ عورت کی طبیعت یہ نہیں ہے وہ چاہتی ہے مجھے ایک آدمی ملے ڈنکا اور ہمیشہ میرا ساتھ دے وہ اس کو آدمی بدلنے کا شوق یہ لڑکیاں بدلنے کا شوق لڑکوں کا ہوتا ہے لڑکیوں کو لڑکے بدلنے کا شوق نہیں ہوتا اس کی فطرت ہے نیچر ہے تو وہ کہتی ہے وہ میرے بھائی لائرپ پہ دیئے ہوئے تھے کہیں اس نے اس کا اپنے بائی فرینڈ کا جو ہے نا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا پتہ چلا اس میں تو ہول سیل کے حساب سے سب سے یہی وعدے کیے ہوئے ہیں کہ میں صرف اور صرف کس کا ہوں تمہارا اور بائی کے پیچھے لکھوائے وہ صرف تم ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں کسی کو کیا پتا تو یہ پنجاب کی خواتین ما شہر اللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں اس لڑکی نے کیا کیا ہے یہ پنجاب کی تھی اس نے اٹھا کے نا جھوتوں سے مارنا چروع کیا اس کو اس کے گھر جا کے اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں تو کلشر تو موڈرن ہے آئیے ملئے آپ کے بوائی فرینڈ نے میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملئے ملاقات کریں ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے آپ بھی تشریف لائیے بڑی خوشوں کی بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں وہ کمبہ سو رہا تھا اس وقت اس کی شامت آگئی سوتے میں اس نے فوراں موبائل اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے یہ کراچی کا واقعہ ہے تو اتنے لارے ربے دیئے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو سو فیصد یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا سو رہا تھا اس کو موقع مل گیا اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے میں ویسے ہی اٹھایا تو پتہ چلا کہ ان باکس میں میسیجز جب دیکھے تو بھائی بہت سب کو اللو بنایا ہے تو پھر اس نے طبیعہ سے الحمدللہ اس کے چترول لگائے طبیعہ سے دھویا مار مار کے بھرکرس نکالتے سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا مجھے پتہ ہے میں نے کہا یہ کام بڑا ہو گیا خاندانی اچھا پھر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے اس بندے کو احساس ندامت ہوا وہ رویا مجھے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا سچی مچھی میں توبہ کر لی ہے بعد میں پھر بائیک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہیں وہ مردوں کے کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں انڈیا میں ایک خاتون ہے بولی وڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے نام نہیں بتاؤں گا میں ان کا ایک دو دن پہلے کال آئی کافی لمبی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بولی وڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا وہ بولی وڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں رہی نہیں ہیں ہیں ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی حالکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے آزاد خیال خاتون ہے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے اتنی معلومات شہد آپ کو نہیں ہوں صرف لیبل ہے اسکرٹ پہننا اور بغیر یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب مردوں کے ساتھ اختلاط اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے اس نے کہا میں نے یہ بہت ظاہر ہے وہ تو اس فلڈ انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے بڑا گہرا انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب بکواس ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی میں لڑکیوں کے کہتی ہوں گھر کی چار دیواری سمبھالو جا کے نہ ہو اس فلڈ میں گھر کی چار دیواری سمبھالو یہ برباد کر دیں گے تمہیں یہ زندگی تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا عقل دی ہے وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں عقل ہی اندھی ہو جائے انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں ہے مفتی تاریخ مسود سپیچز چینل